ہائپر سینسٹیوٹی آف دا گلینس پینس یا پینس آن دا ہول یہ ایک بڑی سیریس بیماری ہے کیونکہ اگر یہ بیماری ہو تو انسان کی جو جن سے زندگی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی تو جو کہتے ہیں سیکس وہ گئی بہنس چورانے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکرٹیو اور سیکسل کو اچھو میرے کلینکل پیٹس میں میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ ایک کمپلین کر رہتے ہیں کہ ان کا جو نفس ہے ان کی جو ٹپ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی کچھ لوگ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ذکاوت حص ہے اور جو لوگ انگلیش بولنے والے ہوتے ہیں وہ گئے ہمارا جو گلینز پینس ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہے تو یہ واقعی ایک بہت سیریس مسئلہ ہے کیونکہ اس کے جو کونسیکنسز ہیں بڑے سیریس ہیں کیوں کہ اگر انسان کے اندر سینسٹیوٹی زیادہ ہوگی پینس کے اندر تو اسے کئی ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس میں ایک تو سب سے اوپر وہ پریمچور جیکولیشن ہے یعنی کہ صورت تنزال اور پھر اس کے علاوہ بھی ان کو زیادہ احتلام کا مسئلہ بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے پھر کچھ لوگوں کو زیادہ ڈراپس آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بیماری ہے ہائپر سینسٹیوٹی آف دا گلینس پینس یا پینس آن دا ہول یہ ایک بڑے سیریس بیماری ہے کیونکہ اگر یہ بیماری ہو تو انسان کی جو جن سے زندگی ہے وہ تمہ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی تو جو کہتے ہیں سیکس وہ گئی بہنس چورانے تو جب اس کا ٹائم نہیں لگا وہ ہر جگہ شرمندہ ہوتا ہے اپنی جنسی زندگی میں اپنی اصواجی زندگی میں پھر اس کے علاوہ بہت زیادہ کسرت ہے احتلام کی وجہ سے اس کی صحت کی مسائل بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم اس کی وجہ سے ہمارا وزن بھی کم ہو گیا ہے ہم چوب بھی رہنا شروع ہو گئے ہیں ہم لوگوں سے آئیسولیٹ بھی رہنا شروع ہو گئے ہیں ہمارا کانفیڈنس بھی ختم ہو گیا ہے ایک بیماریوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جس کا تعلق ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی جو سنسٹیو ٹوہ پینس ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ڈسکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو نہیں ملتی جو ٹرم ہے ذکاوت حص یہ ہماری حکمت کی ٹرم ہے لیکن میرے حساب سے بڑی ایک کمپریہنسیو ٹرم ہے چونکہ یہ میں نے ایسے پتایا ہے کہ جیسے کئی اور بیماریوں کو بھی کور کر لیتی ہے جیسے پریمچوڈ جیکولیشن یا دھانت سنڈروم اس کو بھی یہ نوکٹرنل میشن کو بھی کور کر رہی ہے لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں اور کیسے ہو جاتی ہے کیا یہ ایک ذہنی بیماری ہے یا کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے اس کے اوپر جو لٹیچر ہے وہ بہت زیادہ آپ کو ملتا نہیں ہے یعنی کہ میں نے جیسے ایفی ایس کی ایسیم کا ایکزیم پاس کی ہوئے ورڈ کا سب سے بڑا ایکزیم ہے لیکن ہمارے کوئی سلیبس میں اس قسم کی ڈسکیشنز جو ہے وہ نہیں تھی نہ ایکزیم میں تھی تو اس کے اوپر میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے جو سٹڈی کرنے کے بعد میں آج آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ کیوں اور کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے فیزیکل قوزز کی سائٹ پہ آ سکتے ہیں کہ جیسے نفس ہے نفس کی جو گلینز ہے یعنی کہ ٹوپی وہ اس کی جو سکن ہے وہ سینسٹیو کیوں ہو سکتی ہے مسائل کے دور پہ اگر وہاں پر نفس اینڈنگ ہے اور اگر آپ کی وہاں کے سکن جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چوٹ آ گئی ہے یا رگڑی گئی ہے تو وہ آپ کی نفس اینڈنگ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے جب ایکسپوز ہو گئی ہے تو زیادہ اس میں سینسٹیوٹی کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے اور پھر اس کے علاوہ بھی کئی نہ کئی آپ کئی نہ کئی ٹائلٹ میں جاتے ہیں مختلف قسم کی یوز کرتے ہیں سوپس ڈیٹرژنس شیمپوز اس میں کوئی نہ کوئی چیز لرجی بھی کر سکتی ہے اور یہ چیز ہے ایک ہائپر سینسٹیوٹی کا رییکشن سٹارٹ کر دیتی ہے جس سے آپ کا ایڈیا یہ بہت زیادہ سینسٹیوٹی بن جاتا ہے اور یہ ایسی سینسٹیوٹی بن جاتی جو بڑی ختم بھی نہیں ہو پاتی اس قسم کی سینسٹیوٹی آپ کے جسم کے اور حصوں میں بھی پائی جاتے ہیں لیکن جو کہ گلینز پینس ایکسٹرا آرڈنیڈ سینسٹیوٹی ایڈیا ہے اس لیے اس کی اوپر افیکٹس کا بہت زیادہ آئے گا اچھا اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ جو ماسٹر بیشن ہے وہ الٹا ہو کے بیڈ کے ساتھ رگڑے ہوتے ہیں کانٹینیوزلی فرکشن کی ویسے ان لوگوں میں بھی ایک سینسٹیوٹی کا مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ سینسٹیوٹی جو ہے یہ انسان کو بیماری جیس سے ہائپر سینسٹیوٹی اور دا گلینز پینس ہے وہ اس میں مبتلا کر سکتی ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی یہ جو ہائپر سینسٹیوٹی ہے یہ اس سے بیانڈ ہے یعنی کہ جیسے فیزیکل کاؤزز کی لوگ فیزیکل کوشش کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کرنے کی لیکن وہ نہیں ختم ہوتی اچھا پھر اس کے علاوہ سم ٹائم سینسٹیوٹی جو ہے وہ اندر آپ کی یورترہ کے اندر ہوتی ہے پرشاب کی نالی کے اندر وہاں پر کچھ انفلمیشن ہوتی ہے اور وہ انفلمیشن آپ کو اپنی کیپ یعنی کہ گلینس پینس کی اوپر بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا نفس جو ہے یہ ہائپر سینسٹیوٹیو ہو گیا ہے میرا اسے بیلانائٹس بھی کہتے ہیں جو کیپ کی جو انفلمیشن ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کا ایک جنرل بوڈی کا رییکشن ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ جب خارج کرتے ہیں تو ان کی جلد لال ہو جاتی ہے وہ مزید خارج کرتے ہیں مزید لال ہو جاتی ہے لال سے لال ہوتی جاتی ہے یہ ایک سورٹ اوپر الرجک رییکشن ہوتا ہے جو کہ ان لوگوں میں ہوتا ہے یہ بھی ان لوگوں میں ایک سینسٹیوٹی کا کاؤز بن سکتا ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی بات اس کو ہمیں مزید اس سمندر کی تیہ میں اتنا پڑے گا جو ہماری برین ہمارا جو برین ہے یہ ہمارا سیکس کا سب سے بڑا اورگن ہے لوگوں کو خیال ہے نفس سب سے بڑا اورگن ہے نہیں ہمارا برین سیکس کا سب سے بڑا اورگن ہے اب یہاں سے جب نفس سینسٹیوٹی کی جاتی ہیں تو اس کو رسیو کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ رسیو ایسے کرے کہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی کی آپ کو جاری ہیں سٹیمولیشنز اور وہ بہت ساری رسیو کرے تو کیا ہوگا کہ ایکچولی تو وہاں پر کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے لیکن آپ کا برین کیونکہ بہت زیادہ اس کو ایمپلیفائی کر رہا ہے تو انسان یہ کہے گا کہ میرا نفس جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے مجھے پریم چو جگن کا مسئلہ پڑ گیا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ برین جو ہے یہ آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے اور یہ بات صحیح ہے ہمارا برین جو ہے یہ تو کچھ کا کچھ بناتے ہیں چیز کو جیسے کوئی چیز سامنے نہ ہو تو ہیلوسنیشن ہوتے ہیں تو لوگوں کو جین بھوچ رہے شروعیل نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ دماغ جو ہے یہ تو کانوں میں واضح آنے شروع ہو جاتی ہیں تو برین جو ہے وہ حقیقت کو بڑا ڈسٹورٹ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے اب ہم نے دیکھا کہ جو سینسٹیوٹی جو بڑھ جاتی ہے یہ آپ کی نرب نرب جو ہیں یہ کچھ نیرو ٹرانس میٹرز سے چلتی ہیں جس میں سروٹینین ہے ایڈرینین ہے نون ایڈرینین ہے ڈوپامین ہے مختلف قسم کے نیرو ٹرانس میٹرز ہیں اس میں سے کچھ نیرو ٹرانس میٹرز ہیں جن کا تعلق سینسٹیوٹی سے بڑا گہرا ہے اس میں آپ کا جو نمبر ون ہے وہ آپ کا سروٹینین ہے اگر آپ کا جو سروٹینین ہے اگر وہ کم ہو جاتا ہے نربز کے اندر تو وہ وہاں پر ہلکی پھلکی سینسٹیوٹی بھی ہوگی تو وہ بہت زیادہ پہاڑ کی طرح محسوس ہوگی آپ کا دماغ دے گا بہت سینسٹیوٹی ہے ڈسچارج کرو جلدی کرو فارق کرو اعتلام کر دو ڈروپس نکال دو یعنی کہ دماغ تو اپنا آرڈر دے دے گا کیونکہ اس نے جو ریسیو کرنا اس نے اس کے مطابقی رسپونڈ کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ سروٹینین کی کمی جو ہے یہ جو مسئلہ کر سکتی ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں کچھ اوپی آئیڈ انڈورفنز ہوتی ہیں انکیفلنز ہوتی ہیں جو پین سینسٹیوٹی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ کام ہو جائیں تو وہاں پر سینسٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے اچھا اب کچھ ذہنی بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق ان یورو ٹرانسپیٹر کے ساتھ بڑا کیا رہا ہے اس میں سے جو نمبر ون ہے وہ آپ کی انزائیٹی ہے اور آپ کا ڈپریشن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ او سی ڈی ورہا بھی شامل ہیں اچھا اب ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو کہ شکار ہوتے ہیں انزائیٹی کا اور ڈپریشن کا ان لوگوں میں پریمچو جیگولیشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے ان کا جو کوریلیشن ہے وہ بہت ہائی ہے یعنی کہ فیوٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ پیشنٹ جو انزائیٹی کے ہیں وہ پریمچو جیگولیشن کے پیشنٹز ہوتے ہیں اور پریمچو جیگولیشن کے پیشنٹ بہت اضاد میں وہ انزائیٹی کا اشکار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انزائیٹی اور پریمچو جیگولیشن اور سینسٹیوٹ پینس یہ ایک ہی چٹے پٹے کے ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں ان کا تعلق آپ اس میں بڑا گہرہ ہے تو اب جب انزائیٹی انسان کو زیادہ رہتی ہے پرشانی زیادہ رہتی ہے تو سینسٹیوٹی زیادہ بڑھتی ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب سینسٹیوٹی ہوتی ہے زیادہ تو وہ زیادہ پرشان رہنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ پرشان ہوتا ہے تو اس کی انزائیٹی بڑھ جاتی ہے اور انزائیٹی بڑھتی بڑھتے پھر ڈپریشن کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور انسان اس میں ایریکشن میں بھی کمی آ جاتی ہے اور سینسٹیوٹی ان لوگوں میں بہت ہوتی ہے جو ڈپریس لوگ جو مسئلے ہیں اس کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کی سینسٹیوٹی آف دا پینس اور پریمیجور ریجیویشن کے ساتھ اور یہ آپ کی جو پرشانی کا لیول ہے یہ آپ کی پریمیجور ریجیویشن بھی آپ کی پرشانی بڑھتی جاتی ہے سینسٹیوٹی بھی بڑھتی جاتی ہے لوگ سمجھلے اتنی سینسٹیوٹی ہو جاتے ہیں لیکن جب میں چونکہ سیکارٹیسٹ ہوں تو میں نے اپنی لائف میں ہمیشہ یہ کیا ہے کہ جو پیشن میرے پاس آتا ہے سیکس کا میں اس کا مینٹل سٹیٹ اگزیمینیشن ضرور کرتا ہوں تو جب میرے پاس ایسے پیشن آتے ہیں جو ہمیں ذکاوت حض یا ہائیپر سینسٹیوٹی کا شکارت ہوتے ہیں تو ان کا جب میں آنیلسیس کرتا ہوں یعنی کہ مینٹل سٹیٹ اگزیمینیشن کرتا ہوں تو آپ مانیں گے نہیں نائنٹی ایٹ پرسن جو ہیں وہ انسٹیوٹی ڈپیشن کا شکار ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں سینسٹیوٹی کے لہوہ بھی کئی اور مسائل سامنے آرہ ہوتے ہیں مسائل طور پہ اداسی گبراہر بھیچینی غصہ نین کا نہ آنا بھوک نہ لگنا کمزوری مسوس ہو جانا انفیرورٹی کامپلکس کا ہو جانا انسان کی عزد نفس میں کمی آ جانا فیصلہ نہ کرنے اس میں چیز آ جاتی ہے جسمانی کمزوری بھی آ جاتی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں سب ایک لائن میں آ رہی ہیں کہ ایک بندہ جس کا نفس جو ہے ہائپر سینسٹیو ہے وہ پریمچ ہو جائے گلیٹر بھی ہے تو وہ بچارہ اکیلا بھی رہا رہا ہے اس کا ویڈ گین بھی نہیں ہو رہا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اپسلویشن کی طرف ہوں گے زائیٹی ہوگا ڈپریشن ہوگا اس کا جو سیروٹین لیول اس کا ڈاؤن ہوئے ہے اس کو اپ کرنا ہے اس کا اینڈورفن لیول یعنی یہ جو اوپیر لیول ہے اس کو بلند کرنا ہے اس کے لیے ہماری میڈیسن ہوتی ہیں اس کی ذائر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں پھر اس کو آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے اس لیے یہ ڈاکٹر کا ایک پرووگیٹیو ہے کہ وہ ایسی سارائی کو کس دیگے سے یوز کرے باقی سینسٹیوٹی کے لیے لوکل انیسیٹکس ہیں کانڈوم یوز کر سیکس کر سکتے ہیں کئی اور جگاڑے بھی موجود ہیں تو لیکن اس بیماری کو ہم بہت ایزی نہیں لے سکتے اور بڑا انفورچنیٹ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ایون یورالجسٹ بھی ہیں وہ جب پیشن اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو ایس ٹار ٹول کے بھگا دیتے ہیں اسے کہتے کوئی بیماری نہیں ہے یار تمہیں بہم ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی علاج کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو مریض سفر کر رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کن مشکلات کا شکار ہے تو امید ہے کہ آج کی میری ڈسکیشن سے آپ کا یہ جو ٹوپک ہے یہ جو اسے لائک کریں کمنٹس کر کے کوئی آپ سوال کر سکتے ہیں اور آپ شیئر بھی کریں اور بیل کا جو آئیکون ہے اسے ضرور پریس کریں تو خوش رہیں اور خوش بانٹیں جوٹر پرکی کو جا دیجئے اللہ حافظ